لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصناة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی سے مسلمانوں کے یہاں شام کے سلسلے میں احتمام پایا جاتا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں جو فتوحات شام ہوئیں ان کا پسے منظر اور ان کی سٹریٹیجی اور ان کے جو ریزنز تھے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ تھے تھوڑے سے الڈ تھے بنسبت ایران کے بنسبت فارس کے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ حرقل کو خط تحریر فرما کر اس کو اسلام کی دعوت دیتی اور پھر ہی اہل کتاب تھے تو ان کی طرف ذرہ ڈیفرنٹ اپروچ تھی اچھا عرب پر قیسر کے عامل اور بلقائے شام کے غصانی بادشاہ حارس بن ابی شمر غصانی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط تحریر کیا لیکن اسے گناہ کا غرور سوار ہوا اور رسول اللہ سے جنگ کی ٹھان لی مگر قیسر نے اسے منع کر دیا جو حضور نے خط ان لوگوں کو لکھے ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیلا سیرت النبی کے دروس میں ایک ایک خط آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اچھا شام اور وادی القرآن کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا صدر مقام عمان ہے تو اسی لیے جو ہے نا یہ جو بلقا جو ہے نا قیسر کے عامل اور بلقا شام کے جو غصانی بادشاہ تھے تو یہ عمان و جورڈن جس کو آپ کہہ لیں آج کل کے زمانے میں جو جورڈن کا علاقہ ہے یہ اس علاقوں میں یہ بادشاہ پایا جاتا تھا حارس بن عبی شمر غصانی تو بھارال قیسر نے اسے منع کیا اللہ کے رسول نے زید بن حارسہ کی قیادت میں شام کی طرف فوج روانہ کی جس کے نتیجے میں جنگ موتا کا مورے کا پیش آیا جس میں حضرت زید شہید ہوئے حضرت جعفر بن عبی طالب شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور پھر کئی صحابہ شہید ہوئے پھر حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی کمان سمالی اور ایک کامیاب فوجی چال چلی اور جس نے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پر بڑا گہرہ اثر چھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس مارکے کے ذریعے سے شام میں ظالم رومی سلسنت کو ختم کرنے کے لیے ایک پیش قدمی کی اور اس کے لیے اصول و بنیاد وضع فرمائی اچھا شامی جو ہے نا اس وار میں خود شامل ہوئے حالانکہ انہیں شامل ان سے تو کوئی وار تھی نہیں وہ تو یہ غصانیوں سے جنگ تھی لیکن انہوں نے بھی اپنی فوج بھیجی تو جو فوج بھیجے وہ جنگ میں شامل ہو گیا تو بہرحال پھر انہی کی تعدیت کے لیے پھر غزوہ تبوک پیش آئی لیکن وہ لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تو بہرحال پھر اسلامی لشکر واپس آ گیا تھا تو ان تمام تفصیلات کو ہم سیرت و نبی کے دروس میں بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا معاملات پیش آئے اور کیا حالات تھے کہ وہ جنگ میں خود کود ہے مسلمانوں نے تو ان سے مسالیت کی کوشش کی ان کو خطود بھی لکھے گئے لیکن وہ خود شامل آئے بہرحال اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا لوگ مسلمان ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں جو ہے اس منحج پر قائم رہے جسے اللہ کے رسول نے وضع فرمایا تھا اسی لئے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد لشکر اسامہ جو حضور نے بھیجا تھا حضرت ابو بکر نے اس کو روانہ کیا اور مصر رہے اور جب ذو القصہ کے مقام پر آپ نے مختلف فوجی دستے اور ان کے قائدین مقرر کی تو خالد بن سعید بن آس کی قیادت میں ایک دستہ شام کے حدود کی طرف روانہ کیا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ تیما کے مقام پر مسلمانوں کی پشت پنار ہے اچھا تیما جو ہے وہ شام کے اطراف میں شام اور وادی القرآ کے درمیان ایک جگہ ہے وادی القرآ کو بھی ہم سیرت النبی میں دیکھ چکے ہیں تو بہرحال وہاں سے بغیر ان کے حکم کے ہرگز نہ ہٹیں حضرت ابو بکر کے حکم کے بغیر وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں اور صرف ان سے قتال کرے جو ان کے مقابلے میں آئے تو اس کی قبر جب حرقل کو پہنچی تو اس نے روم کے ہم نوار عرب قبائل جیسی بہراہ ہو گئے سلیح ہو گئے قلب لخم جزام غسان ان تمام کو کہا کہ بھئی تم لوگ بھی فوج تیار کرو اچھا اس کی خبر ملتے خالد بن سعید نے ان کا رخ کیا اور ان کے مقام پر جا پہنچیں وہ سب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بغر گئے آپ نے حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع بھیجی پھر حضرت ابو بکر نے جنہیں بزریہ خط اقدام کرنے کا حکم فرمایا اور حکم دیا کہ روم کی شیرازہ بندی سے پہلے ہی ان پر ٹوٹ پڑو اور نصیحت فرمائی کہ واپسی کرا محفوظ رکھنا اور دشمن کی سرزمین میں بہت اندر تک میں چلے جانا کہ واپس نہ آسکو اور خلیفہ نے پھر جوابی خط بھی تحریر فرمایا کہ آگے بڑھو رکو نہیں اور اللہ سے مدد طلب کرو اچھا خالد بڑھے اور بحر مئیت یعنی ڈیڈ سی کے راستے میں قسطل تک پہنچ گئے اور ڈیڈ سی یعنی بحر مئیت کے مشرقی ساحل پر رومی فوج کو شکست دے دی اور پھر آگے بڑھے اس پر رومی جو آپے سے باہر ہو گئے کہ ہمیں شکست ہو گئی اچھا اور تیما سے بھی زیادہ فوج اکٹی کر لی خالد نے ان کا اتحاد اور جمع ہونا دیکھا تو حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ صورتحال بیان کی اور پھر مزید امداد طلب کی حضرت ابو بکر نے اکرمہ کی قیادت میں ایک متبادل فوج رمانہ کی اکرمہ کندہ اور حضر موت سے یمن و مکہ کے راستے واپس ہوئے جب آپ مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر نے حکم فرمایا کہ خالد بن سعید کی مدد کے لیے تم روانہ ہو جائے اچھا اکرمہ اپنی فوج کو جس نے آپ کے ساتھ حروب ارتداد میں شرکت کی تھی انہیں تو چھٹی دے دی تھی حضرت ابو بکر نے اس کے بدلے ان کے لیے دوسری فوج تیار کی اور ان حکم دیا اکرمہ کہ تم اب شام کے لیے روانہ ہو جاؤں اور وہاں پہ جا کے تم خالد بن سعید سے ملو اور ان کی فوج کے ساتھ مل کر پھر خالد بن سعید کی تم معاونت کرو تو یہ خالد بن سعید ہے خالد بن ولید نہیں ہے تو خالد بن سعید سے تم جا کے ملو اچھا پھر ولید بن عقبہ کی قیادت میں ایک اور فوج روانہ کی جب یہ سب فوجیں خالد بن سعید کے پاس پہنچ گئیں تو انہیں رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا اور مرج السفر کا راستہ لیا ادھر جو رومی کمانڈر ہے ماہان وہ اپنی فوجیں لے کر اترا اور اسلامی فوج سے قریب ہوتا رہا جو بحر میت کے جنوب کی طرف متوجہ ہو کر بہیرہ تبریہ کے مشرقی کنارے مرج السفر میں پہنچ چکی تھی مسلمانوں کے خلاف موقع کو غنیبت جانتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر کے شکست دے دی اچھا ماہان کو سعید بن خالد ایک فوجی دستے کے ساتھ ملے اس نے سعید سمیت سب کو قتل کر دیا خالد بن سعید کو جب بیٹے کے قتل ہونے کی خبر ملی کیونکہ سعید بن خالد اور یہ خالد بن سعید کے بیٹے ہیں کیونکہ عربوں میں اکثر دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ دادا کے نام پہ پوتے کا نام ہوتا تھا تو سعید بن خالد بن سعید ان کا پورا نام ہے تو سعید بن خالد جو ہیں وہ خالد بن سعید کے بیٹے ہیں ان کو جب ایک فوجی دستے کے ساتھ اس نے پایا تو ماہان نے ان کو اور ان کے فوجی دستے قتل کر دیا جو خالد بن سعید جو ایکچول کمانڈر ہیں ان کو جب بیٹے کہ قتل کی خبر ملی تو اپنے ساتھیوں کے ایک دستے کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اکرمہ بقیہ فوج کو لے کر شام کی سرحت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ابو بکر شام کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اور اسی غور و فکر میں لگے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حروب ارتداد کے قائد شرحبیل بن حسنہ ان کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا خلیفت رسول اللہ کیا آپ شام کی طرف کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ارادہ تو ہے لیکن ابھی کسی کو بتایا نہیں مہنے اس بارے میں کیا تم نے کسی خاص وجہ سے سوال کیا ہے شرحبیل بن حسنہ نے عرض کیا کہ ہاں خلیفت رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ دشوار گزار پہاڑی راستے پر چل رہے ہیں پھر ایک بلند چوٹی پر آپ چڑ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگ ان کو آپ بلا رہے ہیں اور پھر آپ ان چوٹیوں سے میدانی علاقے میں اترے جہاں کی زمین انتہائی نرم ہے اس میں کھیتیاں بستیاں اور قلعے ہیں پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرو میں تمہارے لئے فتح اور غریمت کا زامن ہوں میں بھی انہی میں سے ہوں میرے ہاتھ میں پرچم ہے میں پرچم لے کے ایک بستی میں پہنچا مجھ سے انہوں نے امان طلب کی میں نے انہیں امان دے دی پھر میں واپس آیا دیکھا کہ آپ ایک بڑے قلعے میں پہنچیں اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا کی لوگوں نے آپ کو سلام کیا اور اللہ نے آپ کے لئے ایک تخت رکھا آپ اس پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالی تمہیں فتح نسرت عطا کر رہا ہے آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے اور اس کی فرما برداری کیجئے پھر یہ سورہ اچھا پھر یہ سورہ جو ہے یہ پڑی گئی تو اس کے بعد پھر میری نیند کھل گئی حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہاری آنکھ سوتی رہے تم نے خیر دیکھا ہے اور انشاءاللہ خیر ہوگا یعنی تمہاری آنکھ سوتی رہے یعنی تم نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے اللہ ایسے خوابوں کی تعبیر مسلمانوں کو دیکھا ہے پھر فرمایا تم نے فتح کی بشارت سنائی ہے اور میری موت کی بھی خبر دی ہے تو دونوں باتیں جو ہیں اس میں موجود ہیں حضرت ابو بکر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور پھر فرمایا تم نے جو دشوار پہاڑی راستے پر ہمیں دیکھا اور پھر ہم بلند چوٹی پر چڑ گئے اور لوگوں سے بلند ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس فوج اور دشمن کے سلسلے میں مشقتوں کا سامنا کریں گے اور ہمارا میدانی علاقے میں اترنا جہاں کھیتیاں چشمیں بستیاں اور قلعے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم معیشت جس کی حالت میں ہیں اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے ہماری سہولتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور میرا مسلمانوں سے یہ کہنا کہ اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرو میں تمہارے لیے فتح غنیمت کا زامن ہوں اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مشرقین کے ملک سے قریب ہوں گے اور میں انہیں جہاد عجر و ثواب اور مال غنیمت کی ترغیب دوں گا اور ان میں تقسیم کیا جائے گا وہ اس سے قبول کریں گے اور جو پرچم تم نے اپنے ہاتھ میں دیکھا ہے پھر اس کے ساتھ ان کی ایک بستی میں گھز گئے اور انہوں نے امان طلب کی اور تم نے انہیں امان دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ تم مسلم قائدین میں سے ہوگے اور اللہ تمہارے ہاتھوں فتح عطا کرے گا اور قلعہ جسے اللہ نے میرے لیے کھول دیا وہ راستہ ہے جو اللہ ہمارے لیے کھولے گا اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلند کرے گا اور مشرقین کو زلیل کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف کی آیت ہے اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور جس نے مجھے اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا اور یہ سورہ تلاوت کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تو اس طرح اس نے میری موت کی خبر دی کیونکہ یہی وہ سورہ ہے جب یہ اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو حضرت ابو بکر رونے لگ گئے تھے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ابا بکر اللہ تو اسلام کو بلند کر رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں آپ نے کہا تم نہیں سمجھتے میرے ساتھیوں اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی طرف سے فتح آگئی اور اسلام ہر طرف پھیل گیا یعنی کہ حضور اب ہم سے جدا ہو جائیں گے حضور کو جس مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اور وہ ہم سے پردہ فرمائیں گے اس لئے ان کی آنکھیں اشکبار تھیں بارہ تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ صورت تلاوت کی تو اس طرح اس نے میری موت کی خبر دی ہے یعنی ابو بکر کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو اسی صورت کے ذریعے سے اپنے پاس بلانے کی خبر دی تھی جب یہ صورت ناظر ہوئی تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ میری پردہ فرمانے کی اطلاع ہے پھر ابو بکر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں آپ رونے لگے اور فرمایا میں ضرور بھلائی کا حکم دوں گا برائی سے روکوں گا اور جنہوں نے اللہ کا حکم چھوڑا ہے ان کو پابند بنانے کی کوشش کروں گا اور مشرق و مغرب پر ہر جانب مشرقین کے خلاف لشکر روانہ کروں گا یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یا پھر زلیل و لسواہ ہو کر جزیہ ادا کرنے لگیں یہی اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے جب اللہ مجھے وفاد دے گا تو مجھے آج سست اور مجاہدین کے ثواب سے بے رغبت نہیں پائے گا تو اس کو تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اور پھر فتوح الشام العزدی میں پھر برحوالہ تاریخ الاسلامی للحمیدی میں کئی کتابوں میں اس خواب کو اس کی پوری توجیحات کو علماء نے جمع کیا ہے تو خواب المبشرات میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب نبوت میں سے صرف مبشرات واقعی رہ گئی یعنی کہ اچھے خواب تو صحابہ نے ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے تو فرمایا الرؤیہ الصالحہ اچھے خواب یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التعبیر میں بہرحال اس خواب نے حضرت ابو بکر کو اپنے ارادے پر پختگی اور نیت کے اعلان پر اُبھارا آپ نے مجلس شورہ بلائی اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے شام اس کا ایجنڈا ہے اب اس کے اوپر جو ہے اب ہم نے کام کرنا ہے تو بہرحال روم سے متعلق حضرت ابو بکر کا پھر ان سے مشورہ کرنا اس زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر عبد الرحمن ابن عوف سعاد ابن ابی وقا سبغ عبیدہ بن جرہ اور اہلِ بدر وغیرہ کئی بڑے بڑے صحابہ کرام جیت صحابہ کرام ان کو جمع کیا جو آپ کی پوری ایک کاؤنسل تھی اتنے خوبصورت نام اشرہ مغشرا اللہ اکبر سارے کے سارے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں عامال اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے اللہ کی بہت حمد و شکر ہے کہ اس نے تمہیں ایک کلمے پر جمع کیا اور آپس میں اتفاق کیا اور اسلام کی ہدایت بخی اور شیطان کو تم سے روکے رکھا تم سے اس کی یہ توقع نہ رہی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اور اس کے سوا کسی کو معبود بناو گے عرب ایک امت ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں شام میں روم کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دوں جو مرے وہ شہادت کی موت مرے گا نیکوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور جو زندہ رہے اللہ کے دین کی طرف سے دفاع کرتا ہوا زندہ رہے اور اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے بڑا عجر ہے یہ میری رائے ہے ہر شخص اس سلسلے میں اپنی رائے کے مطابق مشورہ دے تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنا بیان کی حضور پر صلات و سلام پڑے پھر فرمایا الحمدللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے خیر کے لیے خاص کر لیتا ہے اللہ کی قسم ہم آپ ہر خیر میں ہم پر سب قتلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے آتا کرتا ہے اللہ کی قسم میں آپ سے اس سلسلے میں ملنا چاہتا تھا لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا آپ نے اس وقت یاد دلایا آپ نے صحیح سوچا اللہ آپ کو فوض و فلا اور ہدایت کی رہ پر پہنچائے شہسواروں پر شہسوار پیادے پر پیادا اور لشکر پر لشکر روانہ کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گا اور یوں اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے گا پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا خلیفت الرسول اللہ یہ رومی بڑے قوی اور طاقتور ہیں واللہ ہی میرا خیال ہے کہ یک بارگی فوج کو نہ داخل کریں بلکہ شام کی حدود میں دستے پر دستے بھیجتے رہیں یہ وقفے وقفے سے ان پر حملے کرتے رہیں انہیں نقصان پہنچاتے رہیں اور ان کی زمین ہمارے قبضے میں آتی رہے اور روم سے قتال کی طاقت پیدا ہوتی رہے پھر آپ اہلِ یمن اور ربیعہ و مدر کو اپنے پاس جمع کریں اور پھر چاہیں تو خود ورنہ کسی دوسرے کے ذریعے سے ان پر بڑا حملہ کرنے پھر عبد الرحمن بیٹھ گئے لوگوں پر خاموشی تاری ہو گئیں ابو بکر نے ان سے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم لوگوں کی کیا رائے ہیں سو فقام عثمان پھر عثمان کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی حضور پر صلاة و سلام پڑے پھر کہنے لگے گی میری رائے ہے کہ آپ اس دین کے لئے خیر قائم اور مسلمانوں پر شفیق و مہربان ہیں جب آپ نے ایک رائے قائم کی اور رشد و اصلاح اور خیر کے اعتبار سے اس کو اچھا سمجھا تو آپ بلا خوف و خطر کر گزریے ہم نہ ہم آپ پر کوتاہی کا گبان کر سکتے ہیں اور نہ آپ کی اخلاص میں کوئی شک کر سکتے ہیں اس پر پھر طلحہ زبیر سعد ابو عبیدہ بن جرہ سید بن زید اور مہاجرین و انسار کے تمام لوگوں نے یک بارگی ایک زبان ہو کر کہا کہ عثمان نے سچ کہا فصدق عثمان آپ کی جو رائے ہیں اس کو کر گزریے ہم آپ کی سنیں گے اور اطاعت کریں گے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور آپ کی رائے کو ہم کسی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اچھا صحابہ نے اس بات کی اور باتیں بھی ذکر کی حضرت علی کرم اللہ وجہو اس تمام معاملے میں خاموش رہیں پھر سیدنا ابو بکر نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا ابا حسن تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت علی نے کہا آپ بابرکت حکم اور بابرکت رائے و مشورے کے مالک ہیں اگر آپ خود ان کے مقابلے میں نکلیں یا کسی اور کو بھیجیں تو انشاءاللہ فتح و نصرت حاصل ہوگی اس پر ابو بکر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی خوشخبری سنائے یہ تم نے کیسے جانا فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ ہے نا مقام علی اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے اللہ کی رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ابا بکر لا يزال هذا الدین ظاہرا على كل من ناواه حتی يقوم الدین و اہلو ظاہرون یہ دین برابر اپنے دمام مخالفین پر غالب رہے گا اور قیامت تک اس کے ماننے والے غالب رہیں گے تو اس کی مفہوم اس مفہوم کی متعدد روایات مختلف صحابہ سے وارد ہیں مثال کے طور پر آپ امام بخاری نے بخاری شریف میں الاعتصام پھر امام مسلم نے الامارہ مختلف حدیث آتی ہے بخاری میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن تھری انڈرن الیون امام مسلم نے حدیث ایک ہزار پانچ سو تین تیز ون تھاؤزن فائی انڈرن ترٹی تری بارال کئی حدیثیں آتی ہیں اس مفہوم میں لیکن یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا یا علی آئے آئے کتنی پیاری ہے یہ حدیث تم نے مجھے خوش کیا ہے اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں خوش کرے فقابا با بکرن پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کے حمد و سنا بیان کی حضور پر صلاة و سلام بھیجے پھر لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے اسلام کی ذریعے سے تم پر انام کی آئے تو نکلو اللہ کے راستے میں تو وہ تمہیں عزت دے گا تمہارے اس دین کو غلبہ دے گا تم پر اللہ اپنی نعمتیں نازل کرے گا اللہ کے بندوں شام میں روم پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں تمہارے اوپر عمراء مقرر کروں گا انہیں پرچم دوں گا لہٰذا تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی مخالفت نہ کرو تم اپنی نیت اور سیرت کو اچھی بناو اور حلال کھاؤ اللہ متقیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ تو یہ تمام تقریر جو ہے اور کافی ساری تفصیلات جو ہے اس کو تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی جواہ کیا ہے پھر حوالہ الحمیدی بھی آتی ہے پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں انہوں نے لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میں شام میں اپنے رومی دشمنوں کی طرف نکل پڑوں اس مچورے سے اہم معاملات کے بارے میں حضرت ابو بکر کا یہ طریقہ کار بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ اصحابِ بدر اور جو بڑے بڑے جیت صحابہِ کرام ہیں ان کو ہمیشہ بلا کر ان سے مشورہ کرتے اور پھر ان سے رائے لیتے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو آگے آگے یہی کرنا ہے ایسا نہیں تھا یہ صحابہِ کرام کا کبھی طریقہ نہیں رہا وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرُ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی سے کہا کہ ان کو مشوروں میں شامل رکھے تو صحابہِ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے کو مشوروں پہ شامل رکھتے تھے یہی حضرتِ عمر کا طریقہ یہی حضرتِ عثمان کا طریقہ یہی حضرتِ علی کا طریقہ یہی سیدنا حسن کا طریقہ یہی سیدنا حسین کا طریقہ یہ جو صحیح جو دین پکڑنے والے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا بہرحال تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلِ یمن کو خط تحریر فرما کر انہیں نکلنے کی دعوت دی اور اس خط کا جو متن جس کو علماء نے جمع کیا ہے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خلیفتِ رسول اللہ الى یمن الى اہلِ یمن یہ یمن کے مومنوں اور مسلمانوں کے نام اور پھر یہ کہ السلام علیکم میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اما بعد یقیناً اللہ نے اہلِ ایمان پر اس چیز کو جہاد کو فرض کر دیا اور نے حکم فرمایا کہ وہ جہاد کے لئے کوچھ کرے چاہے نقل حرکت ان برباری ہو حلق اور اللہ کی رامے اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلو اور یہ ایسا کام ہے جس کا کرنا تم بلازم ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تمام چیزیں پندوں نصاحے وغیرہ کیا کہ بھئی تم جو ہے وہ اب نکلو اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسلام کو دین کو تمہاری ضرورت ہے تو تاریخ فتوح الشامل العزدی میں پھر تہذیب تاریخ دمشق میں تمام پوری تفصیل آتا اس خط کو حضرت ابو بکر نے انس بن مالک کے ذریعے سے ارسال فرمایا اس خط سے انہوں نے مسلمانوں کو ترغیب جی کہ اب نکلو اہل یمن کے نام ابو بکر کے اس خط سے حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک گریٹ موٹیویٹ موٹیویٹ کرتے تھے لوگ کو بھارتے تھے اور دین ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ دین یہ تم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے پھر تمہاری الائنسز تمہاری جو ابلیگیشنز ہیں جو وہ تمہاری سٹیٹ کی طرف ہوتی ہیں اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں تمہارا لیڈر ہوں بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ گیارہ رجب بارہ ہجری کو مدینہ واپس پہنچے اور حضرت ابو بکر کو لوگوں کے آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا یمن کے بہدر دلیر اور شہ سوار لوگ گرد و غبار سے لطپت آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں وہ اپنے مال و ازباب اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکل چکے ہیں ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ سولہ رجب بارہ ہجری کو ذل کلاہ ہمیری اپنی قوم کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے یہ فوری قبولیت صرف ہمیر کے لوگوں کے ساتھ خاص نہ تھی بلکہ جو لوگ بھی وہ مکہ کے بعد نورت میں آتا ہے تو یمن والوں کو مکہ سے گزر کر پھر مدینہ آتا ہے ان کو لمبا راہ اٹھے پھر بھی انہوں نے اتنی جلدی وہ پہنچ گئے اچھا جب اہل یمن مدینہ پہنچے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات کی اور قرآن سنا تو اللہ کی خوف سے ان پر لرزہ تاریخ ہو گئے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور اللہ کی خوف سے رونے لگے ان کو روتا دیکھ کر حضرت ابو بکر بھی رو پڑے اور فرمایا اسی طرح ہم بھی تھے آیا اسی طرح ہم بھی تھے جب اللہ کا قرآن پڑا جاتا تھا تو ہم روتے تھے اللہ کی خوف سے روتے تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے ہمارے دل سخت ہو گئے اللہ اکبر جب ذلقلاہ حمیری نے ابو بکر کو دیکھا تو انہیں دبلے جسم والا بوڑا شخص پایا چہرے پر گوشت کہیں کہیں موٹا کپڑا پہنے ہوئے آپ کی کپڑے میں کوئی چمک دمک نہیں ان کے چہرے پر صرف تقوی اور ورع کا سایہ ہے جس وقت ذلقلاہ یمن سے ابو بکر کے پاس پہنچے اس کی اردگرد ایک ہزار شہ سوار غلاب تھے اس کے سر پر تاش تھا اس کے جوڑوں پر جواہرات چمک رہے تھے اس کی چادر پر سونے کے دھاگوں سے موٹیاں یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے تھے جب اس نے ابو بکر کے لباس اور زہد ورہ اور آپ کے وقار و حیبت کا مشاہدہ کیا تو وہ اور اس کے ساتھی بہت متاثر ہوئے انہوں نے ابو بکر کا طریقہ اختیار کیا اور اپنے چمک تمک والے لباس اتار دی ذلقلاہ ابو بکر سے بہت متاثر ہوا اور انہی جیسا لباس زیبتن کر لیا ایک دن مدینہ کے بازار میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کے کاندوں پر بکری کا چمڑا پڑا ہوا ہے اس کے خاندان کے لوگ یہ منظر دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے اور اس سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں مہادیرین اور انسار کے درمیان زلیل کر دیا کیا آپ ایسے سادہ کپڑے پہنے آپ تو تاج والے اور شہنشاہ آدمی ہیں اس نے کہا کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس طرح جاہلیت میں سرکش تھا اسلام میں بھی سرکش رہوں خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی اطاعت توازو اور دنیا میں زہد ہی سے کام ہو سکتا ہے یمن کے دیگر بادشاہوں نے بھی وہی کیا جو ذلقلہ ہمیری نے کیا اپنے جواہر سے مزین اور وزنی تاج اتار دیئے اور اپنے مخملی جوڑے جن میں سنہری دھاگوں سے یاقوت موٹی اور مرجان جڑے تھے اتار دیئے اور مدینہ کے بازار سے موٹے کپڑے خرید کر زیبے تن کر لیے حضرت ابو بکر نے ان کے تاج اور قیمتی جوڑوں کو بیت المال میں جمع کر دیا اللہ کے رسول کے بعد اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ العمل کرنے والوں میں سے سب سے بہتر سیدنا ابو بکر تھے آپ اپنی زبان حال سے اللہ کی طرف دعوت دیتے سب سے مؤثر نصیت وہ ہوتی ہے جس کا لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں صرف کانوں سے نہ سنیں بہترین نصیت کرنے والا وہ ہے جو اقوال کے بجائے اپنے افعال وہ کردار سے نصیت کرتا ہو جب بادشاہان یمن نے دیکھا کہ ابا بکر جن کا حکم جزیرہ عرب میں چلتا ہے وہ بازاروں میں گھومتے ہیں عام لباس پہنتے ہیں عام جببہ پہنتے ہیں عام امامہ بانتے ہیں تو انہیں اس حقیقت کا پتا چل گیا کہ مہنگے مہنگے لباس سے اپنے آپ کو زیبے تن کرنا یہ کوئی بڑائی نہیں اصل بڑائی یہ ہے کہ اللہ کی ہو جاؤ وہ جو اللہ کی ہو جاتے ہیں پھر انہیں ان چیزوں میں بڑائی نہیں نظر آتی تو انہوں نے حضرت ابو بکر کی مشابہت اختیار کرنے میں جلدی کی اور تاج اور ہیر جواہرات سے مزین ویباس اتار دیے اور اس میں شرم محسوس نہیں کی کہ ہم عام کپڑوں میں سادہ زندگی گزارے اپنے اندر توازو اور انکساری پیدا کی غرور اور تکبر کو انہوں نے اتار کے پھینک دیا حضرت ابو بکر نے فوج کو شام بھیجنے کا عظم کر لیا لوگوں کو اس طرف دعوت دی شام کو فتح کرنے کے لیے چار فوجیں تیار کی ایک لشکر تو آپ نے دیا یزید بن ابی سفیان کون ہے یزید بن ابی سفیان یہ حضرت ابو سفیان کے ایک اور بیٹے ہیں حضرت معاویہ کے یہ بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں یزید ان کا نام ہے اور ایک وہ یزید ہے جو حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے وہ اور یزید ہے یہ اور یزید ہیں یعنی یہ یزید اور وہ یزید میں چچا بھتیجے کا رشتہ ہے تو یہ یزید بن ابی سفیان ہے ان کو حضرت ابو بکر نے ایک لشکر ان کو دیا جو شام کی طرف آگے بڑھا اس کے ذمہ دمشق پہنچ کر اس کو فتح کرنا اور دیگر تین لشکروں کی بوقت ضرورت مدد کرنا لشکر یزید بن ابی سفیان کی جو تعداد تھی وہ ابتدا میں تو تین ہزار تھی پھر خلیفہ نے مزید امداد بھیجی جس سے ان کی تعداد سات ہزار ہو گئی اچھا اس لشکر کے روانہ ہونے سے قبل حضرت ابو بکر نے عالی درجے کے اثر انداز وسیعت کی جو جنگ و صلح کے میدان میں واضح حکمتوں پر مشتمل ہے تو آپ نے ان کو کئی ایسی خوبصورت باتیں بتائیں کہ میں نے تمہیں والی مقرر کیا تاکہ تمہیں آزماؤں تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں تجربہ کار بناوں تو بھئی یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کمیونٹیز میں مساجد میں لوگ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو گروم نہیں کرتے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹوں پر ایک مسیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں اب ہم چیزوں کو ہینڈل کیسے کرے ہمیں تو کبھی ہینڈلنگ سکھائی نہیں گی تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں سے کام لیتے رہیں تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے تاکہ وقت ضرورت وہ تیار ہوں تو یہی کام ہوتا ہے تیرا ایک طرح کا امتحان ہے اللہ کی تقویے کو لازم پکڑ اور وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح تیرے ظاہر کو دیکھتا ہے اللہ کا زیادہ حقدار وہ ہیں جو زیادہ اللہ سے دوستی کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے عامال سے اس کا زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر کہنے لگے کہ میں نے خالد بن سعید من عاس ان کی جگہ تم کو مقرر کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد بن سعید من عاس انہوں نے استفاہ داخل کر دیا تھا کیونکہ جب ان کے بیٹے سعید بن خالد وہ قتل ہو گئے تھے اس جنگ میں تو پھر خالد بن سعید وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا استیفہ حضرت ابو بکر کو بھیج دیا تھا کہ میں آپ کو اس چیز کا متحمل نہیں پاتا کہ میں اس کو مزید کنٹینیو کر سکتا یہ بڑے سچے کھرے لوگ ہوتے تھے کہ بھئے کام ہم نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے تو عدد ابو بکر نے پھر ان کا استفاہ قبول کیا پھر خالد کی جگہ ان کو مقرر کیا کہ اس کو یزید بن نبی سفیان کو تو خبردار دیکھو جاہلی تعصف سے بچنا یہ بھی ان کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بنو میاہ ہو تو کوئی بنو حاشم ہے تو کوئی بنو مخزوم ہے تو کوئی بنو صاحب ہے ان چکروں میں نہ پڑھنا بس وہ باتیں پرانی تھی تو جاہلی تعصف نہ کرتے رہنا اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے اپنے لشکر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا ان کو خیر کا وعدہ دلانا جب انہیں واضح و نصیت کرنا تو مختصر کرنا فضول باتیں نہ کرنا کہ لوگ بیچین ہو جائیں نماز وقت پر ادا کرنا رکوع اور سجدہ مکمل ادا کرنا خوشو و خضو سے عبادت کرنا جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کی عزت و اکرام کرنا انہیں جلد رخصت کرنا تاکہ وہ تمہاری فوج کے بارے میں کم سے کم جان سکیں انہیں اپنی فوج کے جمگٹھے میں رکھنا تاکہ مسلمانوں کی قوت اور دب دبا اور روب ان کو اوپر پڑے اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا تم خود بات کرنا راز ظاہر نہ کرنا جب مشورہ لینا بات سچ کہنا صحیح مشورہ ملے گا مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا ورنہ تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا اپنے ساتھیوں سے رات میں گفتگو کرنا دن بھر کی خبریں تمہیں مل جائیں گی اور پردے ہٹ جائیں گے حفاظتی دستے میں زیادہ افراد کو رکھنا اور انہیں اپنی فوج میں پھیلا دینا اور بغیر اطلاع دی اچانک ان کے پاس پہنچتے رہنا جس کو اپنی ڈیوٹی سے غافل پانا اس کی اچھی طرح تعدیب کرنا اور بغیر افراد کے سزانہ دینا اور رات میں ان کی باری مقرر کرنا اول شب کی باری آخر شب سے لمبی رکھنا کیونکہ دن سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ باری آسان ہوتی ہے مستحق سزا کو سزا دینے سے مت ڈرنا اس میں نرمی نہ برتنا ہاں سزا دینے میں جلدی نہ کرنا اس کے لیے بہانے تلاش کرنا اپنی فوج سے غافل نہ رہنا کہ وہ خراب ہو جائیں اور ان کی جاسوسی کر کے ان کو رسوانا کرنا ان کی راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا ان کے ظاہر پر اقتفا کرنا بیکار قسم کی چیزوں میں مت بڑنا دشمن سے مڈ بھیڑ کے وقت جٹ جانا بزدل نہ بننا ورنہ لوگ بھی بزدل بن جائیں گے مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا کتنی خوبصورت باتیں ایک ایک بات ضرب المثل ہے پھر لکھتے ہیں تمہیں ایسے لوگ پھر کہتے ہیں ان سے کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت خانوں میں مشغول عبادت ہوں گے ان کو مت چھیڑنا انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا وہ تم سے جنگ لڑنے تو نہیں نکلے وہ اپنی عبادت خانوں میں بصروف ہے انہیں چھوڑ دینا تم آگئے بڑنا تو علامہ ابن عصیر فرماتے ہیں یہ والیان و عمراء کے لیے انتہائی نفع بخش اور بہترین وسیعتیں ہیں اگر انہی نسیعتوں کو انسان اپنے پلو سے باندھ لے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مسئلے جو آج کل امت کو درپیش ہے وہ حل ہو سکتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مختصر وقت میں اس مقام فراست اور ذہانت پر تھے کہ آپ نے کتنی جامع باتیں کتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں اور کتنی خوبصورت وسیعتیں فرمائیں اور آپ کی حکومت کے چلانے کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے زمن میں آتا ہے بہرحال شرحبیل بن حسنہ کی روانگی کے لیے حضرت ابو بکر نے یزید بن ابی سفیان کی روانگی کے تین دن بعد کی تاریخ مقرر فرمائیں جب تیزرہ دن گزر گیا تو آپ نے شرحبیل کو الودا کہا اور فرمایا اے شرحبیل کیا تم نے یزید بن ابی سفیان کو جو وسیعت میں نے کی اس کو نہیں سنا انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں ضرور سنا ہے فرمایا میں تمہیں بھی وہی وسیعت کرتا ہوں اور مزید براہ ایسی باتوں کی وسیعت کرتا ہوں جن کی وسیعت یزید بن ابی سفیان کو نہ کر سکا میں تمہیں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے میدان جنگ میں زفر مند ہونے یا مرنے تک ڈٹ جانے مریضوں کی آیادت کرنے جنازے میں شرکت کرنے اور ہر حال میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ وسیعت سن کر شرحبیل نے فرمایا اللہ کی مدد اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اللہ کی جو مشیعت ہے وہی ہوتی ہے شرحبیل کے لشکر کی تعداد تین ہزار سے چار ہزار تک تھی آپ کو یہ حکم فرمایا کہ تبوک اور بلقا جائیں اور پھر بسرہ کا رخ کریں اور یہ آپ کی آخری منزل ہوگی شرحبیل بلقا کی طرف آگے بڑھے کوئی قابل ذکر مقابلہ نہ ہوا آپ کا لشکر ابو عبیدہ بن جرہ کے بھائیں اور لشکر عمر ابن عاص کی دائیں جانب چلتا ہوا بلقا پہنچا اور اندر گز گیا اور بسرہ پہنچ کر اس کا محسرہ کر لیا لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ رومیوں کے محفوظ اور مضبوط مراکس میں سے تھا جب حضرت ابو بکر نے لشکر ابو عبیدہ کو روانہ کرنے کا عظم فرمایا تو بلائیا اور انہیں الودا کہتے ہوئے فرمایا اس شخص کی طرح میری بات سنو جو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی نیت سے سنتا ہے تم بڑے لوگوں عرب خانوادوں مسلم صالحین اور جاہلیت کی سورماوں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہو جو جاہلیت میں عزبیت و حمیت میں لڑ رہے تھے اور اب وہ عجر و ثواب اور اچھینیت پر قتال کر رہے ہیں لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور حقوق کے معاملے میں تمام لوگ تمہاری نگاہ میں ایک برابر ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو وہ مددگار ہونے کی حیثیت سے کافی ہے اور اللہ ہی پر توقع کرو وہ کارساز ہونے کی حیثیت سے کافی ہے کل انشاءاللہ روانہ ہو جاؤ آپ کے لشکر کی تعداد تین ہزار سے چار ہزار تک تھی اور اس لشکر کی منزل میں مقصود جو ہے وہ خمس کا علاقہ تھا ابو عبیدہ مدینہ سے روانہ ہوئے وادی القرآن سے ہوتے ہوئے حجر یعنی مدائن سالح یعنی سالح علیہ السلام کا جو شہر تھا نا مدائن وہاں پہنچے اور وہاں سے پھر ذات المنار پھر زیزہ اور پھر وہاں سے معاب پہنچے وہاں دشمن سے بھیڑ ہوئی ان سے قتال ہوا پھر آپ نے ان سے مسالحت کر لی یہ پہلی سلاح تھی جو شام میں ہوئی پھر جابیہ کی طرف آگے بڑھتے رہے یہ لشکر پہلے لشکر کے دائیں بازو اور دوسرے لشکر کا بائیں بازو تھا ابو عبیدہ کے ساتھ قیس بن حبیرہ بن مسعود المرادی عرب کے مشہور سورما تھے ان کے سلسلے میں ابو بکر نے ابو عبیدہ کو روانہ ہونے سے قبل وسیعت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک عظیم شرف و منزلت کا آدمی عرب کے سورماوں میں سے ہے اس کی رائے اور مشورے سے اور جنگی قوت سے مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتے اس کو اپنے سے قریب رکھنا اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا اس سے یہ محسوس کرانا کہ تم اس سے بے نیاز نہیں ہو اور نہ اس کو معمولی سمجھتے ہو اس سے تمہیں اس کی خیر خواہی حاصل رہے گی اور دشمن کے مقابلے میں اس کی کوششیں تمہارے ساتھ ہوں گی پھر ابو بکر نے قیز بن حبیرہ کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں ابو عبیدہ امین امت کے ساتھ بھیج رہا ہوں ان پر اگر ظلم کیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ظلم نہیں کرتے اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور اگر ان سے تعلق توڑا جائے تو اس کو جوڑتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ بہت محبت کرنے والے اور کفار کے مقابلے میں سخت تم ان کی حکم و دولی نہ کرنا اور ان کی رائے کے مخالفت نہ کرنا یہ تمہیں خیر ہی کا حکم دیں گے میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں لہٰذا تم انہیں تقوی کا حکم دینا ہم سنتے آئے ہیں کہ تم طاقتور بھی ہو اور بڑے شریف انسان ہو اور دور جاہلیت کے تجربہ کار سردار ہو جبکہ جاہلیت میں گناہ ہی گناہ پایا جاتا تھا لہذا تم اپنی قوت و طاقت و بہت دوری کو اسلام کی حالت میں مشرقین اور ان لوگوں کے خلاف استعمال میں لاؤ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے اجر عظیم اور مسلمانوں کے لئے عزت و غلبہ رکھا ہے یہ نصیت سن کر قیز بن حبیرہ کہنے لگے کہ اگر آپ باقی رہے اللہ آپ کو باقی رکھے تو آپ کو میرے بارے میں مسلمانوں کی حفاظت و کفار کے خلاف جدو جہد اور کوشش سے متعلق ایسی خبریں پہنچیں گی جو آپ کو محبوب بھی ہوں گی پسندیدہ بھی ہوں گی اور آپ خوش بھی ہو جائیں گے فقال عبا بکر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے ایسا کرو اور جب ابو بکر کو جابیہ میں رومیوں کے دو جرنیلوں کے ساتھ ان کی مبارزت اور ان دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دینے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا قیس نے سچ کر دکھایا اور وعدہ پورا کر دیا تو یہاں ایک بات آپ ذرا سامنے رکھیں کہ حضرت ابو بکر نے قیس بن حبیرہ کی حمد کو ابھارا اور ان کے اندر جو پوشیدہ طاقت تھی ان کو جوش دیا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بھاد در ہونا اس کو بھی موٹیویٹ کیا جائے موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر فیلڈ میں ہر میدان میں موٹیویشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ اچھا حضرت ابو بکر نے عمر ابن عاص کو فوج کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ کیا آپ کو عمر ابن عاص نے اختیار دیا تھا یعنی عمر ابن عاص کو کہ چاہیں تو اپنے اس عمل پر قائم رہیں جو رسول اللہ نے ان کو سوپا تھا اور چاہیں تو وہ ان کے لیے وہ اختیار کریں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتر ہو مگر یہ کہ موجودہ عمل ان کو محبوب ہو اس پر عمر ابن عاص نے آپ کو جوابی خط تحریر کیا میں اسلامی تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ اس تیر کو چلانے والے اور جمع کرنے والے تو آپ دیکھیں کہ کون سا تیر قوی افضل اور خوفناک ہے اس کو چلا دیں جب آپ مدینہ واپس آئے تو ابو بکر نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر خیمہ زن ہو جائے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو جائے اشراف قریش میں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے جب میں حارث بن حشان ہیں سہیل ابن عمر ہیں اکرمہ بن ابی جہل ہیں یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے تو جب آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو ابو بکر نے آپ کو رخصت کرنے کے لیے وہ نکلے فرمایا یا عمر ابن عاص تم رائے اور تجروعے کے مالک ہو اور جنگی بصیرت رکھتے ہو تم اپنی قوم کے اشراف اور اور صلحہ میں سے ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہو لہٰذا ان کی خیرقاہی میں کوتاہی نہ کرنا اور ان سے اچھے مشورے کو نہ روکنا کیونکہ تمہاری رائے جنگ میں قابل تعریف اور انجام کاربہ برکت ہو سکتی ہے عمر ابن عاص نے ارز کیا کہ کتنا بہتر ہے میرے لیے کہ میں آپ کی گمان کو سچ کر دکھاؤں اور آپ کی رائے میرے بارے میں خطا نہ ہو عمر ابن عاص اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے آپ کی فوج چھ سات ہزار کے قریب تھی یا اس کے درمیان تھی اور ان کی منزل مقصود جو ہے وہ فلسطین تھی یہ لشکر ریڈ سی بحر احمر کے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا ڈیڈ سی بحر میت کے پاس وادی عربہ میں بہت گیا عمر بن عاص نے ایک ہزار کے لشکر کا دستہ دیار کیا اور عبداللہ بن عمر کی قیادت میں روم کی طرف ان کو کہا کہ تم پیش قدمی کرو یہ دستہ رومیوں سے جاٹا کر آیا اور دشمن کی قوت کو پارا پارا کر کے ان پر فتح حاصل کی اور بعض قیدیوں کے ساتھ واپس ہوا عمر بن عاص نے ان قیدیوں سے پوچھتا اچ کی جس سے پتہ جلا کہ رومی فوج رویس کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جدید معلومات کی روشنی میں عمر بن عاص نے اپنی فوج کو منظم کیا جب رومی حملہ آور ہوئے تو مسلمان ان کا حملہ روکنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ پہلے سے عویر تھے اور رومی فوج کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد ان پر جوابی حملہ کر کے ان کی قوت کو تباہ کر دیا اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے مسلم فوج نے ان کا پیچھا کیا اور روم کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور اسی پر یہ مارے کا ختم ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر جرنیل کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ دوسرے کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے کیونکہ آپ کے پیش نظر اس میں بڑی مسلحتیں تھی کہ کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اختیار کی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب شہر میں داخل ہونا تو ایک جماعت بن کے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا میں وہ تو تم سے نہیں روک سکتا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ اسی پر ہے تو تم اپنی طرف سے سٹریٹیجی کرو آگے اللہ مالک ہے تو فتح شام پر مقرر اسلامی فوج کو مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ ان کے مقابلے میں رومی سلطنت ایک ایمپائر تیوز کی فوج تھی جو قوت و قصرت میں امتیازی پوزیشن کے حامل تھی ان کی سٹریٹیجیز ان کے اصلے ان کا نظام تو انہوں نے اپنے شہری مراکز کی حفاظت کیلئے قلعے بھی بنا رکھے تھے پھر ان کی فیلڈ ہے آپ ان کی فیلڈ میں جا کے ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ تو اپنے ملک میں ہے اچھا اور فوج کی تنظیم میں بھی وہ بڑے آگے تھے تو جو روم کی شام میں تھی نا وہ دو فوجیں تھی ایک فلسطین میں اور دوسری انتاکیہ میں اور ان دونوں فوجوں نے ان چھے مقامات پر اپنے مرکز بنائے تھے ایک انتاکیہ میں رومی سلطنت کے دور میں یہ شام کا کیپٹل تھا دارالسلطنت اچھا ایک قنصرین قنصرین میں حما اور حلب کے درمیان حلب کے جنوب مغرب میں پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مغرب میں فارس کے مقابل پڑتی ہیں اچھا پھر حمس یہ اس کا عسکری مقام تھا سہرائے شام میں بالکل ایک پھیلاوا جگہ ہے تو شام کی سرحد ہے شمال مشرق میں فارس کے مقابل یہ بھی پڑتی ہے اچھا پھر امان یہ بلقا کا صدر مقام یہاں مضبوط و محفوظ قلع تھا اسی طرح اجنادین یہ فلسطین کے جنوب میں روم کا عسکری مرکز تھا جو بلاد عرب کے مشرقی اور مغربی سرحدوں اور حدود مصر سے ملتا تھا اسی طرح جو آخری چھٹا مقام ہے وہ ہے قیساریہ یہ فلسطین کے شمال میں حیفہ سے تیرہ کلومیٹر پر ہے اور اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں تو رومی ہائی کمان کا مرکز یا ہیڈ آفیس انتاکیا یا ہموس تھا جو ہرقل نے اسلامی فوج کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو حکم صادر کیا کہ اسلامی فوج کو تباہ کر دو اور اسلامی فوجوں کے مقابلے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے اس نے کچھ احکامات دیئے کہ رومی فوجیں مسلمانوں کے سامنے سے پیچھے ہٹ جائیں اور شامی اور حجازی سرحدیں ان کے لیے چھوڑ دیں پہلی فوج کے دستے فلسطین میں سرجون کی قیادت میں جمع ہو جائیں دوسری فوج کے دستے انتاکیا میں فیوڈور کی قیادت میں جمع ہو جائیں یہ فوجیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں اور یکے بعد دیگرے اسلامی فوج کے چاروں قائدین پر حملہ کریں اس طرح اسلامی فوج کو ایک ایک کر کے صفایہ کرنے میں آسانی ہوگی جب وہ اندر آ جائیں گے انہیں گھیر کے مارو اس منصوبے کے تحت جس حرقل نے اس بات کو وضع کیا تھا کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ اس ترتیب سے حرکت کریں کہ ان کو پہلے اندر آنے دو اندر آنے کے بعد ان کو گھیرو گھیر کے ان کے قائدین کو مارو قائدین کو مارو تو ان کے جو پورا اوپر کا جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ شرازہ بھی کر جائے گا اچھا حرقل نے اپنے بھائی تضارق کو نوے ہزار فوج کے ساتھ عمر بن آس کے طرح روالہ کیا کہا وہ چھ سات ہزار پانچ ہزار فوج چار ہزار فوج اتنی چھوڑی چی تعداد میں فوجیں لے کے نکل رہے ہیں وہاں نوے ہزار فوج آ رہی ہے اچھا اسی طرح ابن توزر کو یزید بن سفیان کی طرح ابھی سفیان کی طرف بھیجا اسی طرح اس نے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا قبقار بن ننتوس اس کو ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ ابو عبیدہ بن جرہ کی طرف بھیج دیا اچھا اسی طرح ایک آدمی تھا اس کا نام تھا دارقس اس کو شرحبیل بن حسنہ کی طرف بھیج دیا تو مسلم رومی فوج سے متعلق دقیق معلومات ان کے اگراز و مقاسد سے متعلق تفصیلات اور حرقل کے تیار کردہ منصوبے کی تفصیلات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تفصیلات فرام ہونے کے بعد مسلم قائدین نے مدینے میں حضرت ابو بکر کو خط لکھا اور اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے حضرت ابو بکر کو حرقل کے عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے تحریر کیا اور اس خط میں بیان کیا کہ اللہ کی حمد السلام بیان کرتا ہوں جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اما بعد میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرمائے اور ہمارے لئے فتح آسان فرمائے اور ہمیں فتح نصیب کرے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاہ روم حرقل شامی کی ایک بستی انتاکیہ میں آ کر رکا ہوا ہے اور اپنی سلطنت کے لوگوں کو بلا کر جمع کر لیا اور وہ بڑی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع بھیج دوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کر سکوں سیدنا ابو بکر نے جوابی خط لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا اور شاہ روم حرقل سے متعلق جو کچھ تم نے تحریر کیا اس کو سمجھا انتاکیہ میں اس کا قیام کرنا اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شکست اور تمہاری اور مسلمانوں کی فتح کا پیش خیمہ تم نے جو حرقل کے اپنی مملکت کے تمام لوگوں کو جمع کرنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے سے متعلق تحریر کیا ہے تو یہ ہم اور تم سب سے پہلے جانتے تھے کہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ کوئی قوم بغیر قتال کے اپنی سلطنت نہیں چھوڑ سکتی اور نہ اپنی مملکت سے نکل سکتی ہے الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ان سے لڑنے والے بہت سے مسلمان موت سے اسی قدر محبت رکھتے ہیں جس طرح یہ زندگی سے رکھتے ہیں تم اپنی اپنی فوج کے ساتھ ان سے ٹکراؤ اور جو مسلمان تم سے غائب ہیں اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یزید بن نبی صفیان نے بھی ابو بیدہ کی طرح خط لکھا اور وہ بھی توام تفصیلات انہوں نے آگے بھیجی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط عبداللہ بن قرط ثمالی کے ذریعے سے انہیں بھی ارسال فرمایا جب وہ خط لے کر یزید بن نبی صفیان کے پاس پہنچے تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے اچھا اسی طرح عمر ابن عاز کا بھی خط حضرت عبو بکر کو ملا حضرت عبو بکر نے ان کو بھی جوابی خط لکھ کے بھیجا اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی تو حضرت عبو بکر نے شام میں اسلامی فوج کی امداد کے لیے مجاہدین اسلحے گھوڑے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھیجنی شروع کی حاشم بن عدبہ بن ابی وقاس ان کو بلایا اور فرمایا کہ یا حاشم تمہاری سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنس سے امت اپنے دشمن مشرقین کے خلاف جہاد میں مدد حاصل کر رہی ہے اور جس کی خیرخواہی وفاداری عفت و قوت پر خلیفہ کو اعتماد و بھروس آئے مسلمانوں نے مجھے خط لکھ کر اپنے دشمن کفار کے مقابلے میں مدد طلب کی ہے تو تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے پاس جاؤ میں لوگوں کو تمہارے ساتھ جانے پر تیار کر رہا ہوں تم یہاں سے روانہ ہو کر ابو عبیدہ یا یزید یزید کون؟ یزید بن ابی صفیان تو یا تو ابو عبیدہ ابنی جرہ سے جا کے مل جاؤ یا یزید بن ابی صفیان سے مل جاؤ تو حضرت ابو بکر نے پھر لوگوں کو جمع کیا پھر ان سے خطاب کیا اور کہا کہ بھئی حاشم بن عدبہ بن ابی وقاس کے ساتھ تم نے جانا ہے تیاری کرو پھر حضرت ابو بکر اپنے گھر آئے اور لوگ حاشم بن عدبہ کے پاس جمع ہونے لگے ان کی تعداد بڑھ گئی جب ایک ہزار ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے انہیں کوچ کا حکم دے دیا رخصت ہوتے وقت حاشم ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اے حاشم ہم بڑے بڑے کی رائے مشورہ اور حسن تدبیر سے استفادہ کرتے تھے اور نوجوانوں کی قوت طاقت اور صبر سے استفادہ کرتے تھے اور اللہ تعالی نے تمہارے اندر یہ سب خسائل کو جمع کر دیا ہے تمہاری عمر کم ہے لیکن تم خیر کی طرف بڑھ رہے ہو جب دشمن نے مڑھ بھیڑ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور صبر کرنا ڈٹ جانا تو بہرحال ان کو بھی بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ روانہ کیا حاشم نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے ساتھ خیر چاہی تو مجھے ایسا ہی میں کروں گا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ چلے اچھا یہ جو حاشم ہیں یہ حضرت سعاد بن ابی وقاس کے بھتیجے ہیں تو حضرت سعاد بن ابی وقاس اپنے بھتیجے حاشم سے ملنے آئے اور ان سے کہا کہ اے بھتیجے تم جو بھی نیزے چلاو اور جو ضرب بھی لگاو اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور یاد رکھو تم دنیا سے ہدایت یاب ہو کر دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور عن قریب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو حاشم نے کہا چچا جان اس کے علاوہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا کہ میں صرف اللہ کے لئے نکل رہا ہوں اور صرف اللہ کے لئے جو کروں گا کروں گا بہرحال یہ پھر حضرت ابو بکر کے پاس سے روانہ ہوئے اور ابو عبیدہ ابن جرہ سے جاملے اور ان کے پہنچنے سے مسلمان بہت خوش ہوئے تو حاشم بن عدبہ کے کوچھ کر جانے کے بعد کچھ دن بعد حضرت ابو بکر نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں انہوں نے اعلان کیا مسلمانوں سعید بن عامر بن حزیم کے ساتھ شامل کی طرف چلنے کے لئے تیار کیا چند دنوں میں سات سو لوگ تیار ہو گئے جب سعید بن عامر نے لوگوں کے ساتھ کوچھ کرنے کا ارادہ کیا تو بلال حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر آپ نے مجھے اس لئے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ مجھے خیر کی دلی خواہش کی تکمیل سے روک دیں تو میں آپ کے ساتھ مدینے میں رہنے کے لئے تیار ہوں اور اگر اللہ واسطے آزاد کیا تھا تو خدا کے لئے مجھے بھی جانے دیں میں اس بیٹھ رہنے سے زیادہ اس میں شریک ہونا پسند کرتا ہوں حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تمہاری خواہش نکلنے کی ہے تو میں تمہیں ٹھہرنے کا کبھی حکم نہ دوں گا میں تمہیں آزان کے لئے چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری جدائی سے وحشت ہوتی ہے لیکن ایسی جدائی ضروری ہے جس کے بعد قیامت تک ملاقات نہ ہوگی اے بلال تم عمل سالح کرتے رہنا یہ دنیا سے تمہارا زادہ راہ ہوگا اور جب تک تم زندہ رہو گے تمہاری یاد باقی رہے گی اور جب وفات پاؤ گے تو اس کا بہترین ثواب عطا کرے گا اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا با بکر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد میں آزان نہیں دینا چاہتا اللہ اکبر یہ محبت بلال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرت بلال سعید بن عامر بن حزیم کے ساتھ یہ بھی روانہ ہو گئے ابو بکر نے سعید بن عامر کو حکم دیا تھا کہ وہ یزید بن ابی صفیان سے جاملے وہ ان سے جاملے اور عربہ اور وائنہ کی جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تو یہ وفوت کے آنے کا سلسلہ مدینہ میں جاری تھا اور حضرت ابو بکر انہیں مہموں پر روانہ کرتے رہتے ان وفوت میں سے بعض دہات کے رہنے والے تھے جن میں جہالت اور سختی بھی تھی جس کی وجہ سے مدینہ کے صحابہ اور تابعین جو ہے وہ تکلیف میں بھی آتے نہیں ہوئی تھی ابو بکر کی خدمت میں ان کی شکایتیں بھی آتیں لیکن کسرت وفوت کے باوجود کوئی نزار رونما نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی ترخی ہو حضرت ابو بکر نے مدینہ کے لوگوں سے اپیل کی اور فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیراتا ہوں جو مسلمان میری اپیل سنے اور اپنے اوپر میرا حق سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کی زبان کی تیزی اور شست و ناپسندیدہ حرکات برداشت کرے خدا کے لئے جب تک یہ لوگ شرعی حد کو نہ پار کریں کوئی شریع معاملہ تو نہیں توڑے نا بس تھوڑے سے اجٹ ہیں ان کو ذرا برداشت کر لو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے دشمن حرقل روم کے لشکر کو ہلاک کرنے والا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں تو مسلمانوں نے پھر یک زبان ہو کر کہا کہ جو آپ کہیں کیوں نہیں ضرور تو پھر فرمایا کہ تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے معامن ہیں ان کا تم پر حق ہے لہذا تم برداشت کرو پھر آپ ممبر سے اتر آئے تو شام میں اسلامی فوج کی قیادت رومی فوج کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئی تھی قائدین کی صورتحال کی خطرناکی کا احساس ہوا تو انہوں نے جولان میں قائدین کی کانفرنس بلائی اور ابو عبیدہ نے خلیفہ کو خط کے ذریعے سے صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کانفرنس میں یہ قرار داد پاس کی کہ تمام مفتوحہ علاقوں کو خالی کر دیا جائے اور اسلامی فوج ایک جگہ اکھٹی ہو جائے تاکہ رومیوں کے منصوبے کو ناکام ملایا جا سکے اور انہیں لشکر اسلام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ پر مجبور کیا جائے عمر بن عاص نے مشورہ دیا کہ یرموک کا انتخاب کیا جائے اور لشکر اسلام وہاں جمع ہو جائے اور ابو بکر کی رائے بھی عمر بن عاص کی رائے کے موافق آئی قائدین کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ دشمن سے مل بھیڑ کیے بغیر اسلامی فوج اپنے اپنے علاقوں کو خالی کر کے یرموک میں جمع ہو جائے چنانچہ ابو عبیدہ بن جران حمص سے شرحبیل بن حسنان اردن سے اور یزید بن ابی صفیان نے دمشق سے انہوں نے واپسیاں شروع کر دی اور عمر بن عاص نے تدریجا فلسطین سے واپسی شروع کی لیکن خالد بن ولید کے یرموک پہنچنے سے قبل واپسی مکمل نہ کر سکے کیونکہ رومی فوجیں ان کا پیچھا کر رہی تھی اور اس لیے وہ بئیر سبع میں دعو پیچھ میں لگے رہے اور مسلمان رومیوں پر جوابی حملے کرنے پر مجبور ہوئے جس کے نتیجے میں مورکہ اجنادین پیش آیا جب ابو بکر کو ابو عبیدہ کا خط ملا تو آپ نے انہیں جوابی خط کے ذریعے سے حکم فرمایا کہ وہ جگہ خالی کر کے یرموک میں جمع ہو جائے اور شہ سواروں کو دہاتوں اور بستیوں میں پھیلا دیں اور وہ ان کی رسد روک دیں شہروں کا محاصرہ اس وقت تک نہ کریں جب تک میرا حکم نہ آئے اور اگر دشمن مقابلہ آرائی پر اتر آئے تو اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کریں اور جو فوجی امداد ان کو پہنچے گی میں بھی اسی طرح تمہیں فوجی امداد بھیجتا رہوں گا تو تم فکر نہ کرو تم ڈٹے رہو تو ادھر سے خالد بھی آ رہے ہیں ادھر سے یہ چال فوجیں بھی جمع ہو گئی ہیں یہاں تین ہزار پانچ ہزار سات ہزار ہیں وہاں بیس ہزار ہو گئے ہیں پیچھے سے خالد لشکر لا رہے ہیں پیچھے سے مخصن سال پھر مدد بھی آ رہی ہے تو بہرحال ایک روایت میں ہے کہ تم جیسے لوگ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے دس ہزار کی فوج اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ شکست کھا سکتی ہے اتنی بڑی فوج جمع ہو گئی ہے حبوبکر نے چاروں اسلامی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ یرموک میں جمع ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لیں اور مشرقین کے حملے کا مقابلہ مسلمانوں کے حملے سے کریں اور ان سے فرمایا تم اللہ کے دین کی مددگار ہو اور جو اللہ کے دین کے مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطود میں ان لوگوں کو اوبھارہ اور ایک رائے بھی تھی حضرت ابوبکر نے یہ قراردہ جاری کی کہ خالد بن ولدیت اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے شام منتقل ہو جائیں جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں اور وہاں پہنچ کر اسلامی فوج کی قیادت سمالیں تو وہ پورا واقعہ پچھلے درس میں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ خالد بن ولیت کیسے وہاں پہنچے تو حضرت خالد بن ولیت اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے شام منتقل ہو اور وہاں پہنچ کر اسلامی فوج کی قیادت سمالیں کہ چاروں لشکر مل رہے ہیں اور یہ پانچ بار خالد کے ساتھ آ رہے تو یہ پانچ لشکروں کے قائد خالد ہوں گے اچھا اس وقت شام میں ایسے قائد کی ضرورت تھی جس کے اندر ابو عبیدہ کی طاقت و صلاحیت بھی ہو عمر بن عاص کی سیاست بھی ہو اکرمہ کی مہارت بھی ہو اور یزید بن عبی صفیان کی ثابت قدمی بھی ہو اور مسائل میں حتمی فیصلے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ عظیم عسکری صلاحیت کا مالک بھی ہو تو یہ تمام چیزیں خالد بن ولید میں بلکل موجود تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب نے خالد بن ولید کو چنا اس لیے اور عراق میں نے خط بھیجا کہ تم فالن یہاں پہنچو تو یہی وجہ تھی کہ وہ پھر یہاں آئے اچھا حضرت ابو بکر کی طرف سے شام کی طرف فوجی امداد کا سلسلہ جاری رہا اور نہایت کامیاب منصوبے پیش کرتے رہے اور دشمن کی ان ٹیکنیکل اور معنوی اور ماددی اسالیب کا وہ جواب دیتے رہے جن کا مقصد آپ کو ان کے حدف سے پھیرنا اور مشغول رکھنا تھا تو چنانچہ قائدین روم نے کہا واللہ ہی ہم ابو بکر کو اپنی سرزمین کی طرف فوج بھیجنے سے مشغول کر کے رہیں گے جس کی جواب میں ابو بکر نے فرمایا تھا کہ ہم خالد بن ولید کے ذریعے سے نصارہ کو ان کے منصوبوں میں مشغول کر دیں گے ابو بکر کی توجیحات سے متعدد امور سامنے آتے ہیں کہ شام میں موجود مسلم افاچ اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ ابو بکر کے نزدیک فوجوں کی نقل و حرکت میں لانے کا فن جو ہے ان کو بالکل آتا تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کس قابلیت پر اتر سکتا ہے کس کی کیا سٹرٹیجی ہوگی کون کیا حکمت عملی اختیار کرے گا ایک بہترین اور نمائی لیڈر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صردیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس معاملے کو جو سمحالات تو انسان دنگ رہ جاتا ہے وہ وقت کہ جب خبر رہسانی کا کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج ہے اور ایک روم جیسی معظم فوج سے لڑنا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا تو جس وقت صدیق اکبر نے خالد کو شام جانے اور وہاں اسلامی فوجوں کی مارت سمحالنے کا حکم فرمایا تو ابو عبیدہ کو اس سے باخبر کیا اور اس کے اسباب بھی بتائے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور ان کو کہا کہ خالد کی تباہ کرنا جب خالد آئیں تو وہ تمہارے قائد ہوں گے اور وہ بڑے جنگی مہارت والے ہیں لیکن تم ان کے معاون بننا اسی طرح خالد کا خط ابو عبیدہ کے نام عراق سے شام تک کی مسافتہ کرتا ہوا وہ بھی پہنچا تو ابو عبیدہ بن جرہ کے نام خالد بن ولید کا جو خط آیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ سے خوف کے دن کا سوال کرتا ہوں میرے پاس خلیفت رسول اللہ کا خط آیا ہے جس میں انہوں نے مجھے شام پہنچ کر وہاں کی قیادت سمالنے کا حکم دیا ہے خدا کی قسم میں نے اس کا مطالبہ نہ کیا نہ ارادہ کیا نہ اس سلسلے میں ان کو لکھا ہے تو انہوں نے اپنا موقع بیان کیا کہ میں خالصتا اللہ کے لیے اور اللہ نے جس پیارے بندے کو ہمارا حاکم خلیفہ بنایا ہے اس کے حکم پر آ رہا ہوں اسی طرح خالد نے خط کے ساتھ شام میں موجودہ مسلمانوں کے نام بھی خط ارسال فرمائے جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا اور اپنے آنے کے بارے میں بتائے بہرحال بڑی تفصیلات آتی ہیں فتوح الشام للعزدی میں پھر مجموع الوسائق السیاسیہ میں کئی کتابوں میں تو پھر ایک ایک خط کو ہم یہاں پہ نہیں جمع کریں گے تو بہرحال اس کا سمر یہی تھی جو میں نے آپ سے بیان کی اچھا عمر بن طفیل بن عمر ازدی یہ دونوں خط لے کر شام میں مسلمانوں کے باز پہنچے اس وقت مسلمان جابیہ میں تھے انہیں خط سنایا ابو عبیدہ کا خط ان کے حوالے کیا جب ابو عبیدہ نے خط پڑھا تو فرمایا اللہ خلیفت رسول کو ان کی رائے میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی خالد کو صحیح سالم رکھے دو عظیم قائدین کے مابین اس تعامل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے آپس کے رشتے کتنے خوشگوار تھے اور کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے وہ ایک دوسرے کی فضیلت اور بزرگی کا اعتراف کرتے تھے ایک دوسرے کی اطاعت کرتے تھے اور امیر کے حکم کو سامنے رکھتے تھے اچھا مارے کے اجنادین دیکھ لیتے ہیں جو ویسے تو پیش نہیں آنا تھا لیکن آ گیا پلان میں تو نہیں تھا کہ بھئی رومیوں سے نہیں ککرانا جب تک منظم نہ ہو جاؤ کہ بھئی اپنی ہم نے طاقت صرف نہیں کرنے لیکن خالد شام پہنچے بسرہ فتح کیا قائدین اسلام ابو عبیدہ بن جرہ شرحبیل بن حسنہ یزید بن ابی سفیان سے ملے جہاں پہ جو فوج تھی اس کا جائزہ لیا تفصیلات پتا کی عمر بن آس کے موقف کی بھی تفصیلات معلوم کی جو دریائے اردن کے کنارے رومی فوجیوں کی جھڑپ سے بچتے ہوئے اسے خالی کرنے میں مصروف تھے تاکہ اسلامی فوج سے جاملے جبکہ دشمن پوری تیاری سے ان کے تعاقب میں تھا اور اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ عمر بن آس کو جنگ پر مجبور کر دے لیکن عمر پوری طرح بیدار اور ہوشیار تھے اور بہت خوبی جانتے تھے کہ ان حالات میں جنگ کرنا مسلحت کے خلاف ہے اور پھر حکم بھی ہے کہ خالد سے جا کے جہاں سب جمع ہیں اپنی فوج اب ضائع نہیں کرنا اچھا آپ کے ساتھ سات ہزار سے زیادہ فوج بھی نہ تھی جبکہ رومی ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں فوج موجود تھی تو خالد عسکری پوزیشن کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے سامنے دو صورتیں یا تو جلدی سے لشکر عمر بن آس سے جا ملے اور ان کے ساتھ مل کر رومیوں پر حملہ کر کے ایک فیصلہ کن جنگ کر کے رومیوں کو ختم کر دیں اور اس طرح اسلامی فوج کا عسکری موقف مضبوط ہو جا اور فلسطین میں مسلمانوں کے قدم جم جائیں یا پھر اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور عمر کا انتظار کریں کہ وہ آکے ملیں اور پھر رومی فوج کا ہم انتظار کریں جو دمش سے ان کی طرف چل چکی ہے اور پھر ان سے ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے تو خالد نے پہلی صورت کو ترجیح دی کہ بھی عمر تو فز گیا ہے عمر کیلئے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہم عمر کا انتظار کریں گے تو کب تک بیٹھے رہیں گے عمر پہنچے نا وہ ادھر لڑ لیں ہم یہاں لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو ہم بکھر گئے نا دو فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ عمر سے ہی جا کے مل جاؤ پھر ایک ہی فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا تو خالد نے پہلی صورتحال کو ترجیح دی کیونکہ فلسطین میں رومی فوج پر غلبہ پانے کی صورت میں مسلمانوں کی واپسی کا ناستہ محفوظ ہو جائے گا اور ان کے مراکس کو قوت ملے گی اور ایسی صورت میں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ رومی فوج کو چیلنج کر سکیں اور دشمن اپنے پیچھے سے خطرہ محسوس کرے گا پھر اس کی تدبیر میں لگ جائے گا اور اس کی فوج کا ایک حصہ اس میں مشغول ہو جائے گا اور حجوم کے بجائے دفاع کی پوزیشن میں آ جائے گا اوفینسف کے بجائے دیفنسف ہو جائے گی رومی فوج تو چنانچہ خالد جو ہے وہ یرموک سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور عمر بن آس کو اطلاع بھیجی کہ وہ رومی فوج کو دھوکے میں رکھتے ہوئے وہاں سے منتقل ہونے میں لگے رہے ہیں یہاں تک کہ لشکر خالد وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کو یہ لگے کہ عمر ابھی موف کر رہے ہیں لیکن عمر ایکچولی موف نہیں کر رہے ہیں عمر بس کوشش کر رہے ہیں ادھر سے خالد آ رہے ہیں بیچ میں مل جائیں گے اور پھر ایک ساتھ عمومیوں پر حملہ کریں گے تو عمر بن آس جو ہے وہ کرتے کرتے اجنادین تک آگئے اجنادین جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں ایک مقام کا نام ہے اور جب لشکر خالد وہاں پہنچا تو مسلم فوج کی تعداد تقریباً تیس ہزار ہو گئی خالد اپنے لشکر کے ساتھ مناسب وقت پہ پہنچے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی خالد اور عمر کی عسکری مہارت کا اس فیصلہ کن فتح میں کافی دخل رہا چنانچہ خطرات سے کھیلنے والی فوج کو مقرر کیا گیا جو دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی رومی جرنیل تک پہنچ گئی اور اس کا کام تمام کر دیا جرنیل کے قتل ہوتے ہی رومی فوج ہمت ہار گئی اور مختلف سمتوں میں انہوں نے راہ فرار اختیار کی شام میں مورکہ اجنادین روم اور مسلمانوں کے مابین پہلا بڑا مورکہ تھا جب حضیمت کی خبر حمص میں قیسر روم حرقل کو پہنچی سو اسے حادثے کی سنگینی کا احساس ہو گیا خالد نے حضرت ابو بکر کو فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے خط لکھا خلیفت رسول اللہ کے نام مشرقین کے خلاف اللہ کی کھلی تلوار خالد بن ولید کی طرف سے السلام علیکم میں اس اللہ کی حمد و سلام بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد یا صدیق اکبر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہم مشرقین کے مقابلے میں اترے انہوں نے اجنادین میں بہت بڑی فوج اکھٹھی کی انہوں نے اپنی صلیب بلند کی اپنی کتابیں کھولی اور خسمیں کھائیں قسمیں کھائیں کہ ہمیں ختم کر دیں گے یا اپنے ملک سے نکال دیں گے میدان سے فرار نہیں ہوں گے ہم بھی اللہ کے اعتماد اور توقع پر ان کے سامنے ڈٹے رہے نیزوں سے ان پر وار کیے ہم نے تلوار سمالی اور ہر وادی ہر میدان ہر راستے میں ان سے مقابلہ کیا اللہ نے ہم پہ کرم کیا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم ان پہ غلبا دیا انہیں ظلیل کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھا برطاو کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ جب حضرت ابو بکر کو یہ خط موصول ہوا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی بہرحال تو انشاءاللہ تعالی پھر کریں گے یہ کہ اگلے قسمیں پھر مورکہ یرموک کو دیکھ لیں گے کیونکہ یہ قسم کافی طویل ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی قسمیں مورکہ یرموک کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ پھر آگے کے مقامات کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں